اسلام علیکم دوستو بینک اسلامی کی بینکنگ بینک کے نام سے ہی نمائیہ ہے جو کہ اسلامی رولز پر کی جاتی ہے اور جس میں سود کو بالکل ختم کیا جاتا ہے اور سود سے پاک کرزے فراہم کیے جاتے ہیں اور اس کی بینکنگ میں کسی بھی طرح کا سود کو شامل نہیں کیا جاتا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بینک اسلامی کے بلا سود کرزوں کے لیے جو گھر کے لیے ہیں گاڑی کے لیے ہیں اور کاروبار کے لیے ہیں یہ کرزے جو ہیں یہ دھائی دو لاکھ سے لے کر آپ کو ڈیڑھ کروڑ تک کی اماؤنٹ میں مل سکتے ہیں اور پچیس سال تک کی آپ ایک ساتھ میں یہ واپس کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اسی ویب سائٹ سے بینک اسلامی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے میسٹر ہاؤ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کینڈی سبسکرائب کی بٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک دوسرے کو گروہ کرنے کے لیے اکٹے ہو سکیں تو دوستو بات کرتے ہیں بینک اسلامی کی تو بینک اسلامی کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم فائننس آٹو فائننس تکافل اسلامی انشورنس ویلیو ایڈیٹ سرویسز ٹھیک ہے تو یہ میرے سامنے ویب سائٹ اوپن ہے بینک اسلامی کی تو یہاں پر ہم سب سے پہلے فیچرز دیکھتے ہیں کرزے کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 to 25 years 2 سے 25 سالوں کے درمیان آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کہ دو لاکھ سے لے کر ڈیڑھ کروڑ تک کی فائننس شنگ رینج ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ تک کی رقم آپ حاصل کر سکتے ہیں دو سے 25 سالوں کی ادائیگی پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بینک انویسٹمنٹ ریشو ہے پری پیمنٹ آپشن ایویلیبلز ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے بینیفیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے لوگ یہ لون لے سکتے ہیں کون کون سے لوگ یہ لوگ اس لون میں اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیٹیزن شپ جو ہے وہ پاکستانی ہونے چاہیے ٹھیک ہے پاکستانی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں لے سکتا کسی اور کنٹری کا یعنی کہ کارڈ ہولڈر ہے اگر وہ تو وہ بلکل نہیں لے سکتا سیٹیز جو ہیں all major cities where یعنی کہ بینک کی جہاں پر برانچز ہیں جہاں جہاں بینک اسلامی کا نیٹ ورک ہے وہاں وہاں کے لوگ یہ لے سکتے ہیں age limit جو ہے salary businessman selected professionals تین type کی categories ہیں salary میں آپ کو بتا دوں کہ salary وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہیں بھی job کرتے ہیں چاہے وہ private ہو یا چاہے وہ government ہو businessman وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی کاروبار ہو یعنی کہ آپ کی دکان بھی ہو تو آپ businessman میں ہی آتے ہیں ٹھیک ہے چاہے کوئی بڑا business ہے یا چھوٹا business man ہے تو وہ business man ہوتا ہے selected professionals professionals آتے ہیں for example جس طرح ہم یوٹیوبرز ہیں یا freelancers ہیں یا کسی اور کام میں کوئی بھی professional ہے for example کسی کا بڑا salon ہے وہ اس میں professional ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے professionals آتے ہیں اب primary applicant جو ہے وہ جو salary'd ہے وہ ہے 25 to 65 years 25 سے 65 سال کے درمیان اس کی عمر ہونی چاہیے کو applicant جو ہے وہ 21 سے 70 سال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد NRC primary applicant 25 سے 60 سال بھی 21 سے 70 سال بھی ٹھیک ہے یہ age limit ہے employment tenure یعنی کہ اگر آپ کہیں پر job کرتے ہیں تو آپ کی چھے مہینے ہونی چاہیے آپ کی current employment کو یعنی کہ چھے مہینوں سے پچھلے چھے مہینوں سے آپ کی job لگی ہوئی ہونی چاہیے اور 2 years continuous employment experience اور آپ کا دو سال کا experience ہونا چاہیے چاہے وہ کسی اور job میں بھی ہوتا ہے تو دو سال کا experience لازمی ہے ٹھیک ہے اسی طرح business man کے لیے 3 years of business 3 سال ہو گئے ہوں اس کے business کو اگر 3 سال نہیں ہوتے تو آپ apply نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ 3 سال سے آپ اسی business میں ہوں ٹھیک ہے minimum income جو ہے وہ سالریڈ کی 60,000 ہے business man کی 1 lakh ہے نرسیز کی 80,000 ہے ٹھیک ہو گیا ایڈیشنل criteria یہ اتنا ضروری نہیں ہے خیر بی آر پی 50 to 70% ہے اب documents کون سے required ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے شناختی card کی copy copy of CNIC applicant and copy 2 passport size کے photographs اس کے بعد completely filled application form with applicants profile report آپ کا جو application form ہے اس کو complete fill ہوا ہوا وہ ایک چاہیے ہوگا اس کے بعد copies of last 6 months paid utility bills یعنی کہ آپ کے پچھلے 6 مہینوں کے آپ کے گھر کے دکان کے دفتر کے کوئی بھی utility bills ہیں مطلب گیس کا پانی کا بجلی کا کوئی بھی بل ہے تو وہ 6 مہینوں کے آپ کے ان میں سے ایک کسی کے ہونے چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد property documents آپ کے پاس ہونے چاہیے copy of chain of all documents approval building plan public notice for salaried person employment certificate salary person کہیں پر job کرتا ہے تو اس کا employment certificate ہونا چاہیے پچھلے 3 مہینوں کی salary slip ہونی چاہیے bank statement ہونی چاہیے پچھلے 12 مہینوں کی details of their financial along with its repayment اب businessman کے لیے کیا ہے income tax return of last 3 years property letter permanent dead یعنی کہ اگر وہ income tax taxpayer ہے تو اس کا tax کا وہ سارا ٹھیک ہے اس کے بعد company bank statement of last 12 month detail of other financing along with repayment ٹھیک ہے اب nrps کے لیے ہے last 3 months salary slip پچھلے 3 مہینوں کی salary slip ہونی چاہیے copy of passport آپ کے passport کی copy copy of nico p visa additional status proof tax deduction details employment certificate and contract copy bank letter and bank statement یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اب اس میں apply کیسے کرنا ہے دوستو یہ apply کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی سمپل ہے apply کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلے آپ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے ہی online آپ visit کر کے میں آپ کو یہ نیچے description میں link دے دوں گا اس website کا تو آپ visit کر کے یہ سارے details خود پڑھ کے بھی apply کر سکتے ہیں online apply کر سکتے ہیں اب online apply کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ bank visit کر کے آپ وہ ان کو apply کر سکتے ہیں application form fill کر کے اب bank visit کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ گھر کے قریب آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ان کی branches ہیں سب سے پہلے میں آپ کو online کا طریقہ بتا دوں کہ یہاں پر apply now کا آپ کو button نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ نے plus پہ enter کرنا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس box میں اس کے نیچے آپ نے اپنا cell number لکھنا ہے phone number جو آپ کا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے جو on ہوتا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا شہر لکھنا ہے city اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کا email address ہے اگر نہیں ہے تو کسی اور کا لکھ دیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو یہاں پر nil لکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد interested آپ کس میں interested ہیں auto finance گاڑی لینے کے لیے home finance گھر کے لیے تکافل کے لیے current account کے لیے یعنی کہ جس آسان account مہانہ منافع account عمدنی certificate کسی بھی طرح کے loan تکافل loan کے لیے یعنی کہ business کے لیے یا home کے لیے auto finance کے لیے for example ہم home کا لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ select کر دیا ٹھیک ہے یہ ہم select کر کے یہ ساری لکھ کے آپ اس کو submit پر click کر دیں گے جیسے ہی submit پر آپ click کریں گے تو ہوگا کیا اوپر لکھا ہوا ہے کہ please provide your contact details and our relationship officer will contact and guide you how to open an account یعنی کہ ہمارا relationship جو officer ہے وہ آپ کو call کرے گا یہاں پر اپنا phone number جو آپ دیں گے اور details دیں گے وہ آپ کو call کرے گا اور باقی آپ کو guide کرے گا ساری details ٹھیک ہو گیا اب آپ نے visit کیسے کر کے آپ یعنی کہ وہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیچے اوپر ایٹی ایمز اور برانچز کا ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کی وہ دوسری ان کی website open ہو جائے گی یہاں پر ان کے ایٹی ایمز اور برانچز پورے ملک میں جہاں جہاں پر ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایٹی ایمز اور برانچز کہاں کہاں پر ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا صوبہ لکھنا ہے فور ایکزمپل آپ نے اپنا جو ہوتا ہے اس کے بعد دسٹرکٹ اپنا لکھنا ہے فور ایکزمپل کے پی کے پنجاب سندھ ازاد جمہ کشمیر بلوچستان گلگت بلدستان فیڈرل کیپٹل فور ایکزمپل ہم یہاں پر پنجاب لکھتے ہیں پنجاب کے بعد آپ یہاں پر اپنا لکھیں گے دسٹرکٹ دسٹرکٹ جہاں پر فور ایکزمپل ہم کوئی بھی لکھ دیتے ہیں فور ایکزمپل راولپنڈی لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا یہاں پر ایریا لکھیں گے ایریا سرچ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر وہ آپ کو دے دیں گے آپ کے گھر کے قریب جتنی بھی آپ کے برانچز ہوں گی ٹھیک ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ پنجاب راولپنڈی لکھ کر سرچ کیا اور یہ راولپنڈی میں چکلالا سکم 3 میں ہے صدر میں ہے اور جتنے بھی ایریاز ہیں ان کے وہاں پر یہ ساری برانچز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر برانچز ہیں اور کہاں کہاں آپ کے گھر کے پاس کن کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور وزٹ کر کے آپ نے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپلیکیشن فارم لازمی فل کرنا ہوتا ہے تو اپلیکیشن فارم آپ وزٹ کر کے ہی کریں گے اگر آپ آن لائن بھی اپلائے کرتے ہیں تو آن لائن اپلائے میں بھی آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کو ریلیشنشپ آفیسر جو ہے وہ کال کرے گا اور کال کر کے پہلے تو وہ آپ کو ڈیٹیلز بتائے گا ڈیٹیلز کے بعد کر لیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے اسی طرح کی اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسٹر ہاؤ دیکھتے رہیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک اور امیزنگ ویڈیو میں آئی ہوپس ہو کہ یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے مسٹر ہاؤ اللہ حافظ